اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اور گرزشتہ عید مبارک آپ سب کو شیر خورمے کی ویڈیو تو ماشاءاللہ سے بنی ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس سے پہلے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیر خورمے کی ویڈیو شیر کریں گے آج سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا کیا جائے ناشتے میں روزوں کے بعد سے ٹائمنگ بڑی خراب ہو گئی ہے پہلے زہری میں ہم لوگ ماشاءاللہ سے اٹھتے تھے اور اب سمجھ نہیں آرہی ہے کہ ناشتے میں کیا کریں تو جو ویڈیٹیبل میری فریج میں اویلیبل تھیں میں نے وہ کٹ کر لی ہیں اور یہ پیاز کو میں براؤن کر رہی ہی تو جلدی سے جھٹ پٹ ہم ناشتہ تیار کر رہیں گے یہ ویڈیٹیبلز ہیں جی شملا مرچ ہے آلو ہیں پالک ہے اور ہری مرچے ہیں تو یہ جھٹ پٹ سے تیار ہونے اور ٹاماٹر لیں گے اور بکایاں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیاز ہمارے ہو گئے اس میں ہم ڈال دیں گے ساری ویڈیٹیبلز میں ہمیں واش کر کے رکھیں یہ بھی پیچ میں بزار کے چنے وغیرہ یہ چیزیں کھانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے سہری کا ایک الگ ہی اتمام ہوتا تھا سہریم تھوڑا تھوڑا ہی پھاتے تھے لیکن اس کا اپنا ہی لیٹ ہوتا ہے اب سمجھ نہیں آرکی تو میں نے کہے گھر میں جو چیزیں ایویلیبل ہیں میں جو نہ انہی کو بنا کر ایک اچھا سا ناشتہ بچوں کو کرواؤں پل سے تو سب اپنی اپنی ڈیوٹریز جوئن کر لیں گے پھر دو ناشتہ وشتہ ساتھ بہت مشکل ہوتے گا کہ اچھے ناشتہ کریں گے سب اپنی جوٹ پر چلے جاتے ہیں صرف چائے پیئیں گے ناشتے میں اور چلے جائیں گے تو یہ ہم نے اپنی ویجیٹی کو ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے ساتھ بھی ہم اس میں مسائلے کو ڈال دیتے ہیں یہ حضر ذائقہ نمک اس میں شامل کریں گے پساوہ غرم کھالا یہ ہلڈی ہلڈی میں تھوڑی سی زیادہ یوز کرتی ہوں اپنی ہانڈیوں میں کیونکہ یہ آپ کو بتایا کہ بڑا پہنی کی طائز کیا اب اس میں ہم نے بہت زیادہ گرین چیلی کا یوز کیا تو اس میں ہم شروف مرچ بس نام کے لیے ہی تھوڑی سی رہ لیں گے مرچ سے تیز نہ ہو جائے ٹھیک ہے ہم اس کی اچھے سے مہنائی کریں گے اور ابھی میں نے اس میں تھوڑی سی کالی مرچیں بھی آر کرنی ہے مرچ سے مہنائی کریں ابھی ان کو میکسٹر لیں سب کو یہ پورا یہ تین ہے سب کو بہت تساندانے والی ہے بھٹکت بن جائے گی یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بس آپ کی ویچی تیپل پر کھوزی نہیں چاہییں اس میں کہہ کیا ہے اس نے اس کو نام کے لیے ہی لیے اور یہ میرے پاس ہے طیماتر یہ بھی ابھی ہم قاقت کے اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم نے اس کو مکس کر لیا اس میں ہم کالی مرچیں بے رکھیں ہاں ہاں پیپر سپوس میں چھوٹ رہیں ہے اور اسی سٹیج پہ ہم اس میں اپنے ٹمارٹر بھی جیگہ نے آپ کو دکھائی تو وہ کٹ کر لیے ہیں کرپلی اور وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں اور آپ بھی کمنٹس میں آ کر بتائیے کہ آپ روگوں کی ایت کیسی گزری اور کہاں کہاں سے ایزی ملی اور کیسا ٹائم سپنڈ کیا گھر پہ ایت کا ہم نے بہت بہت انجوائی کیا ہمارے ہاں کل بھی میری ماشاءاللہ سے بھانجیاں اکٹھی ہوئی بھی تھی اور ہم نے بہت اچھا ٹائم سپنڈ کیا اور بہت انجوائی کیا اور ہم بھی اپنے ریالیٹیوز کے ہاں گئے اپنے سسٹرز وغیرہ کے بردر کے تو بس یہ ہے کہ ہم نے بڑا خیال لکھا ماسک وغیرہ کا اور آپ اتیاد کریں اور پھر اگر اپنے ریالیٹیوز کے ہاں جاتے ہیں تو سینٹائیزر یوز کریں ماسک ان چیزوں کا خیال رکھیں اور فاصلہ رکھیں اور تو آپ ایک دوسرے سے مل بھی سکتے ہیں کہ آئیے اب ہماری دیکھیں سبزی بن رہی ہے اب اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں خود با خود اس میں بابلز آ رہے ہیں پانی چھوڑا ہے کیونکہ ساری سبزیاں جو ہیں وہ سب پانی چھوڑتی ہیں اور اسے ہم دھاپ کر دس سے پندرہ منٹ میں اس کو ہم دھاپ دیں گے اور اسے دم میں پکائیں گے اور پھر آپ سے ملتے ہیں آئیں جناب اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو مکس سبزی کی ریسپی ہے وہ ڈن ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ پہ سامنے ہیں واؤ اور ناشتے میں کیا مزہ آئے گا اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی یمی یمی تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں اور یہ بہت مزدیک آنے والا ہے پرانٹھوں کے ساتھ جب میں یہ نکاللے نمبرس کو سب کو یہ تو مجھے پورا یقین ہے کہ بہت انجوائے کر کے کھائیں گے اور باہر سے بہتر ہے آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے اسی طریقے سے یمی یمی ناشتے تیار کریں آپ کو بھی اصل ہی ہوگی کہ آپ نے خود سے ہر چیز تیار کیا بچے بھی پوش ہو کر کھائیں گے اور مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ فیاملی ممز میں شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے آپ کی ہیلپ کی بہت ضرورت ہے آپ لوگ میرے ساتھ اسی طرح کمنٹس میں بنے رہی ہیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ